اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں داستہ کہتے ہیں وقت کم اور مقابلہ سخت ہے قانون سازی پر قانون سازی ہو رہی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حکومت نے جاتے جاتے قانون سازی کی لوٹ سے لگا دیئے کورم پورا ہے یا نہیں ہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ہر دن دردن درجلوں کے حساب سے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اتوار کو تاتیل ہوتی ہے لیکن حکومت کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے تو اب اتوار کو ڈبل شفٹ میں کام ہو رہا ہے اس دوران نگران وزیر آزم کے لیے بھی سلا مشورے سے بات نکل کر اتفاق تک پہنچتے دکھائی دے رہی ہے وزیر آزم سینئر وزراء اور آپوزیشن لیڈر سمیت تقریباً تمام پی ڈی ایم حکومت یہ باور کرانے کی کوشش میں ہے کہ سلا مشورے ہو چکے ہیں اور ان کے بعد پانچ ناموں پر اتفاق ہو گیا ہے ان میں سے ایک نام نگران وزیر آزم کے لیے فائنل کیا جائے گا وزیر آزم شہباز صلیف نے گزشتہ روز ایک نیجی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے اس حاق دار کے نگران وزیر آزم کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ جلدی مشابرت سے نگران وزیر آزم کا نام کا اعلان کر دیا جائے گا پیپلز پارٹی بھی پانچ ناموں پر مشابرت کی تصدیق کر چکی اور بظاہر لگتا ہے کہ انہی پانچ ناموں میں سے ایک نام نگران وزیر آزم کا ہوگا اس حوالے سے پاکسن پیپلز پارٹی کے سینر رہنماء خرشیت شاہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے نگران وزیر آزم کے اتخاب کے لیے موجودہ وزیر آزم آپوزیشن لیڈر سے مشابرت کے پابند ہے آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض رسمی آپوزیشن لیڈر ہی صحیح لیکن ان سے مشابرت کے لیے شہباز شریف کی جلو راجہ ریاض سے ملاقات متوقع ہے راجہ ریاض بھی آج کے لیے سوالے سے خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے نگران وزیر آزم کے نام پر مشابرت کے لیے برت کے لیے بدھ کو آپوزیشن جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے آپوزیشن لیڈر نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ نگران وزیر آزم کے نام پر غور کے لیے جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کے عراقین کو بھی دعوت دی گئی ہے ان کے مطابق وہ بیسیت آپوزیشن لیڈر ہے نگران وزیر آزم کے لیے تین نام تجمیز کریں گے اور انہیں امید ہے کہ شہباز شریف اور ان کے درمیان نگران وزیر آزم کو لے کر معاملہ ہو جائیں گے اس بارے میں بات کریں گے اس وقت مشیر وزیر آزم پاکسن پیپلز پارٹی کے مرکزی رانوہ قمر زبان قائرہ صاحب آج صاحب موجود ہے السلام علیکم قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے قائرہ صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے پارلیمان میں جس انداز میں جس نویت کی قانون سازی ہو رہی ہے ایک دن میں انتیس انتیس بل پاس ہوتے ہیں کورم پورا ہوتا ہے نہ ہو اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ حکومت کس سے مشورہ لے رہی ہے کسی سپیسیفک بل کا فرمائی ہے پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہی ہے سر گزشتر ہوگی انتہا پسندی اور تشدد سے متعلق جو قانون آیا اور پھر چیئرمنٹ سینٹ کو اٹھا کے اس کو سائیڈ پر رکھنا پڑا حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے بڑے جو سینئر زومہ ہیں یہ تو پارلیمان کا جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ تو بالکل اس بات کے مقصادم ہے آپ کے سوال سے کہ پارلیمان کے اندر بل پیش ہوا کسی عوان کے اندر اور اس ہاؤس میں ایک بل کو باقی بل پاس ہوئے کسی ایک خاص بل کو اٹھا لیا گیا کہ بھئی باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں ہمیں وہ قبول ہیں لیکن یہ جو چیز ہے اس کے اوپر بحس کی جائے یہ ماں قبول نہیں ہے یہ تو اس کے وائبرٹ ہونے کا اس کے لائیو ہونے کا اس کی مبایسے کرنے کی علامت ہے کہ وہاں پہ چیزیں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے پاس نہیں ہو رہی سر بحس ہونی چاہیے سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر آنے چاہیے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ بارہ لوگ موجود ہو اور انتیس انتیس بل منظور ہو جائے یہ معاملہ بالکل یہ معاملہ پارلیمان نہیں رکھا ہے کہ کسی وقت اگر آپ پارلیمانی کمیٹیوں کا پروسس نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ رستہ ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہے کہ آپ اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ہاؤس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیاں ہاؤس کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے اور وہ چھوٹا ہاؤس بن جاتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی آئین قانون کے مطابق ہے اس پر کوئی خرابی نہیں ہے اس پر اتنی اجلت کیا ہے میرا سوال تو یہ اجلت کیا ہے کہ دو درجن سے زائد یورسٹیز کا بل پاس ہو جائے یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا میں تو صرف یہ گزارش پہلے بھی ہوتا رہا ہے میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں ایک دن میں کوئی بتیس بل پاس ہو گئے تھے ایک دن میں کوئی بتیس بل پاس ہو گئے تھے پر سوال یہ ہے کہ کسی بل کے پاس ہونے پر اس بل کے اوپر تنقید ہونی چاہیے کہ فلاں بل جلدی میں پاس کیا گا اور یہ غلط ہے یہ تو کوئی سوال نہیں ہے کہ پارلیمان میں اتنے بل کیسے پاس ہو گئے اور آخری دنوں میں کیوں وہ ہو رہے ہیں فرض کرے ترقیاتی کاموں کی inaugurationز ہو رہی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ترقیاتی کام بچانے شروع ہو جاتے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پروجیکٹ کنسیو ہوتے ہیں ان کی فیزیبلیٹیز بنتی ہیں وہ بجٹ کے اندر جاتے ہیں اس کے اندر کئی کمیٹیوں کی میٹنیاں ہوتی ہیں ایکنک ہے پروجیکٹس آتے ہیں پھر جا کے وہ وقت آتا ہے اس کی allocations ہوتی ہیں پیسے ہی مارک ہوتے ہیں اور تب جا کے وہ کئی فانڈیشن پہ آتے ہیں تو یہ تو بہت پہلے سال پہلے یہ تو ایسی بھی یونیورسٹیز ہیں جن کی آلیڈی approval ہو گئی تھی وہ دوبارہ ہو رہی ہیں اس پہ تو بہت بڑا سوال یہ ہے کہ پری پول رگنگ کے مترادیف نہیں ہے جس طرح کے ترقیاتی کام منظور پارلیمان سے ہو رہے ہیں بلوگی صورت میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی یونیورسٹی جو پہلے منظور تھی ابھی تک تو یونیورسٹیوں کے بل تھے وہ تو سینٹ میں پاس ہونے تھے آج نہیں مجھے پتا سینٹ میں کیا صورتحال نہیں لیکن یونیورسٹیاں بننے پہ اتراز تو نہیں ہے نا جی یونیورسٹی کے کسی خاص بل کے اوپر کہ یہ رول سے ہٹ کے بنا کیا یونیورسٹیاں نہیں بننی چاہیے یہ اتراز ہے کہ صوبہ پنجاب کے اندر ہی دو درجن سے زیادہ یونیورسٹیز کے بل پاس ہو گئے دیگر سوپے اس پہ بھی اتراز کر رہے ہیں دیکھیں نا پرائیویٹ کیا کہ سب سے زیادہ ضرورت پنجاب کو ہے یونیورسٹیز کی نہیں دیکھیں میری بزارش یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اگر اپلائی کرتا ہے تو سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر اور بلوچستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی چاہیے وہ اپلائی کریں یہاں پہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے اگر اپلائی کیا ہے بل آئے ہیں ساری اپروویلز تو نہیں ہو گئی اگر پبلک سیکٹر کا ایشو ہے تو پبلک سیکٹر کے اندر بھی پروینچل گوہمینٹس ایچی سی کے ذریعے یہ اپنے بل پیش کرتی ہیں اور وہ بل آتے ہیں پاس ہوتے ہیں سندھ میں بہت بہت یونیورسٹیاں بنیں کیوں نہیں بنیں آپ بننی چاہیے پھر بہت سارے پروینچل چارٹرز بھی ہوتے ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ فیٹرل گوہمینٹی چارٹر دے گی پروینچل اسمبلیز بھی چارٹر دیتی ہے سندھ اسمبلیز خود اپنے بڑے چارٹر دے کے اپنے اپنی یونیورسٹیاں ہونا نے بنائی ہیں ان کا کوئی زلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایک یا ایک سیزاد یونیورسٹی نہیں ہے اصلاح قائلہ صاحب الیکشن ایک دوزار سترہ کی جو ترمیم ہوئی ہے پٹیکلرلی بات کر لے تھے انتہا پسندی اور شدد پسندی جو جبات کرے اس پر پابندی لگنی چاہیے یہ باتیں کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس سے یہ تاثر مل رہا ہے نا کہ اپنے ہاتھ خود کاٹ کے یہ حکومت دے رہی ہے کسی اور کو مضبوط کر رہی ہے تاکہ کل کو پھر جو آج آپ بیج رہے ہیں وہ کل کو آپ خود ہی کاٹے گئے دیکھئے کیا آپ کا خیال ہے کہ تشدد و پور تشدد قسم کی پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہا پسندی ہی قابل قبول نہیں ہے انتہا پسندی آپ کو قابل قبول ہے بلکل نہیں لیکن اس کو ڈیفائن کون کرے گا کہ کون کر رہا ہے کون میں بتاتا ہوں اس کے لئے پارلیمان نے کرنا ہے اور کون ہے منڈیٹڈی پارلیمنٹ ہے اور تو میڈیا کا تو اختیار نہیں ہے عدالت کا بھی اختیار نہیں ہے یہ تو پارلیمان ہے جو عوام کے منمائندہ لوگ پیٹھے ہیں انہوں نے کرنا ہے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پور تشدد کیا باپ کا خیال ہے کہ پور تشدد بھی انتہا پسندی ہونی چاہیے ہمیں تو تشدد کے بغیر انتہا پسندی قبول نہیں ہے یہاں تو پور تشدد انتہا پسندی کے خلاف بل آیا اور اس کے اوپر بھی اتراز اٹھا اور اس کو فلحال ڈراؤپ کر دیا گیا کہ اس کو دیکھا جائے اس میں کوئی سکم اٹھا دور کر لیا جائے اتراز کیا ہوا پاس ہوا گیا بل بل روک دیا گیا اگر بل میں کوئی سکم تھا کسی جماعت کو اس پہ اتراز تھا تو یہ تو این پارلیمنٹی پروسس ہے اس میں کیا خرابی ہے لیکن حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ پاکسان تحریک احساب کو بین کرنا چاہیے جو کچھ نو مئی کو ہوا وہ کوئی بل آپ نے روکا ہے وہ کوئی بل پی ٹی آئی نے روکا ہے وہ بل روکنے والے کون ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی جائی وائی بھی شامل تھی مستمریک کے لوگوں نے بھی اتراز اٹھایا حکومت کی طرف سے ایک بل آیا ہے پارلیمنٹ کے ایک عوان کے اندر اس پہ اتراز اٹھا گیا یہ بل نہیں پاس ہو سکتا اس میں یہ یہ چیزیں ہیں وہ تو کاریس اب دیکھیں اتراز اٹھا وہ سیٹر سائیڈ ہو گیا لیکن حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ پاکسان تحریک احساب نے جو کچھ نو مئی کو کیا اس پر پابندی لگنی چاہیے آپ کے خیال کا بڑا ہے جتنا چاہیں تو ڈالیں آپ اس کو اسمانوں پہ لے جائیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن جماعتوں کی حکومت ہے اگر حکومت سے بل آیا حکومت کوئی غلطی کر لیتی ہے اس کو صرف نظر کر جاتی ہے اس کو اوپر کبا ورنہ تو سمپل طریقہ ہے نا کہ حکومت کا بل آئے روٹی فائے ہو جائے یہ پارلیمان کے اندر بل لا کے اس کو بیعث کر کے وہاں سے اپروور لینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو ڈیٹیل تھریش کیا جائے آپ تو اس کے چاند چیزیں پڑھ کے اور اس کے اوپر بحث کرتے ہیں نا پارلیمان میں تو اس کے آگے پیچھے سارا کوئی دیکھا جاتا ہے نہیں بلکہ ٹھیک ہے کارلیمان صاحب دیکھیں میرے پاس تو آپ ہیں آپ ہی حکومت ہیں مشیر وزیراعظم ہے پیپلز پارٹی بڑی اہم جماعت حکومتی اتحادی ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے الیکٹورل پروسس سے باہر ہونا چاہیے اور پارلیمان جس طرح کا بل لے کیا ہے آپ کیا خیال رکھتے ہیں آپ نے کس بنیاد پر یہ ایس ایس کیا کہ یہ بل پی ٹی آئی کو فوکس کر کے بنایا کرتا ہے کیا آپ لوگا سٹرنڈ آیا کیونکہ ابھی تو سارے حکومتی زومہ یہی بات کرے نا کہ پی ٹی آئی نے جو نومائی کو کیا وہ انتہا پسندی ہے میں اس بل کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا یہ خیال کس طرح تشکیل دیا ہے کہ جی وہ یہ بل صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے نومائی کو انتہا پسندی ہوئی نا قائرہ صاحب سر دیکھئے انتہا پسندی کی دیفینیشن تو آپ کر رہے ہیں نا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے میرا اختیار ہے اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر اندالتے ہیں اس کے اوپر آپ میڈیا والے بھی بیٹھے ہیں اور یہ بل پاس نہیں ہوا یہ بل خود روکا گیا آپ کے کہنے پہ نہیں رکا عدالت کے کہنے پہ نہیں رکا اسی سیاسی جماعتوں کے کہنے پہ رکا کہ نہیں اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے ہاں اس بل کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ہوں گی جو پاس ہونی چاہیے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مسیوز ہو سکتی ہے آج مسیوز ہو جا کل آنے والے جن میں ہو یہ بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ باتیں یہ اسی طرح قانون سازی ہوتی ہیں کائرہ صاحب اس حکومت کی یہ کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے یہ تیہ ہو گیا کنسنسز ہو گیا اتحادیوں میں کہ کس دن اسمبلی ڈیزولف کرنی ہے اسمبلی تو ڈیزولف کرنی ہے لیکن کس دن کرنی ہے تاریخ ڈیسائیڈ ہو گئی میرے پاس تو ڈیٹ نہیں ہے میں نے اس کی امیس کومیٹی کا میمبر نہیں ہوں لیکن موسٹ لائکلی یہ آٹ نو تاریخ کو اسمبلی ڈیزولف ہو جائے یعنی 48 آرز بیفور والا جو کانسپٹ ہے اس پہ ہی تاکہ موسٹ لائکلی میں کہہ رہا ہوں مجھے 48 آرز بنتے ہیں 72 آرز بنتے ہیں اچھا قائرہ صاحب ایک اور بڑی امپورڈن جس پہ بہت ساری میٹنگ کانسلٹیشنز ہو رہی ہیں وہ کےٹ ٹیکر پرائیم منسٹر ہے کچھ لوگ کہہ رہے کیٹ ٹیکر پرائیم منسٹر کے لیے پانچ نام سامنے آئے ہیں کوش یہ کہتے ہیں نہیں تین ہے چار نام ہے تو ذرا یہ کنفیوشن تو دور کیجئے کہ کتنے نام ایسے ہیں جو بھی ٹیبل ہوئے ہیں کیٹ ٹیکر پرائیم منسٹر کے لیے میں نے عرص کیا نا جی میں اس کمیٹی کا میمبر نہیں ہوں اور وہ کمیٹی سب کے ساتھ اپنے خیالات شیئر نہیں کر رہی یہ رکھا گیا کہ جب تک کوئی فائنلٹی نہیں ہو جاتی چیزیں فائنل ٹریش نہیں ہو جاتی یہ اوپن نہ کیا جائیں اور میرا خیال ہے شاید کرشید شاہ صاحب نے یہ بتایا ہے مسلم جی کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ پانچ ناموں کے ایک لسٹ بنی ہے اس کے اوپر ڈسکیشن ہو رہی ہے یا ہوگی ہو جائے گا اس میں اس میں تو جلدی آپ کو ہے یہ تو ڈیڑھ مہینہ پہلے سے خبر چل رہی تھی کہ جی حکومت میں بڑا کنفیوین ہے کیر ٹیکر وزیراعظم کا نام فائنل نہیں ہو رہا وہ بھائی ہو جائے گا کیر ٹیکر وزیراعظم نے کب چار سنبھالنا ہے یا دس تاریخ کو یا چودہ تاریخ کو ابھی اس میں تو دس دن باقی ہے ہو جائے گا آپ کو جلدی ہے آپ نے خبر چلانی ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں کہ پروسس چل رہا ہے وقت میں مکمل ہو جائے گا لیکن کائرہ صاحب لگتا ہے کہ یہ جو پری کولیفیکیشن کرائیٹیریا ایک ایڈ ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے بڑا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے کیونکہ کانسلٹیشن بڑے عرصے سے ہو رہی ہے لیکن کنکلوسیو نہیں ہو پائی یہ تو آپ کا خیال ہے آپ نے ڈیڑھ مہینہ پہلے سے بیعث شروع کی ہوئی ہے حالانکہ اس وقت وہ بات سارے فصانے میں جس کا ذکر نہ تھا اس کے اوپر آپ نے بیعث چیڑھی ہوئی ہے ہمارے ہاں تو اس کی جلدی تھی ہی نہیں یہ آپ کا خیال ہے کہ دبائی میں کانسلٹیشن ہوئی کس نے کہا آپ کو آپ کی اپنے خیالات ہیں دبائی ملاقاتیں بھی تو ڈیڑھ مہینہ پہلے شروع ہو گئی نا ہو گئی ہوں گی کیا اس میں جرم ہے بھئی دونوں لیڈر اگر اکٹھے ہوئے بیٹھ کے باتے ہوئی ہوں گی شاید یہ بھی ڈسکیشن ہوئی ہو لیکن ہمیں نہیں پتا اس کا کوئی علامیہ جاری نہیں ہوا آپ کے کسی میڈیا کے بندے کے پاس کوئی خبر نہیں ہے لیکن آپ پورے وسوق سے یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ وہاں اتفاق نہیں ہوا اتفاق ہو گیا میان صاحب آگے چلے گئے درداری صاحب واپس آگئے پس اتفاق ہو گیا پھر آگیا کہ ساڑ دار صاحب کے نام پر اتفاق ہو گیا اب ہم نے بتا دیا کہ دار صاحب کا نام نہیں آئے گا وزیراعظم صاحب نے کہہ دیا پھر بھی آپ کا ابھی اسرار ہے کہ آپ کی ضرورت ہے میڈیا کی کنزمشن اپنی جگہ ہمیں جب اس کا اپروپریٹ وقت آئے گا ہم اس وقت قوم کے سامنے وہ نام لے آئے گے پتہ چل جائے گا خیرہ صاحب باجوڑ میں بڑا افسوسناک حادثہ پیش آیا جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس کے علاوہ کچھ یہ تاثر بھی ہے کیونکہ ایم کیم اہم اتحادی ہے وہ مردم شباری کی بات کر رہی ہے تو انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ ٹائملی پاسیبل ہو پائیں گے جو باجوڑ میں ہوا جی یہ بہت ہی تکلیف دے بہت ہی افسوسناک علمناک ہے ساری قوم اس کی مضمت کر رہی ہے ہم ان شہداء کے لیے دعا کو ہیں اللہ کرے کہ ان کے برسات کو بھی صبر ملے جو زخمی ہیں وہ ستیاب ہو جائیں یہ ملک کے اندر ایک وبا پھر اٹھی ہے اور اس کے اوپر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے حکومت نے وزارت خارجہ نے وزیر اعظم نے سارا سب نے کابینہ نے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار پہلے ہی کیا تھا ہم نے افغان حکومت سے بھی اس پہ رابطے کیے ہیں اور یہ افریت پھر بڑا زوری سے کافی عرصے سے ہمارے جوان ہمارے پولس والے ہمارے بوجھ والے ہمارے دیگر ایجنسیوں کے جوان ہمارے سیولینز شہید ہو رہے ہیں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں بھائی یہ ان کے بھائی ہو سکتے ہیں جو اپنے بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہو ہمارے تو نہیں لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ کیا الیکشن ڈلے ہو سکتے ہیں لوگے جنگ بھی کوئی خوفناک قسم کے حالات نہ پیدا ہو جائیں تو الیکشن ڈلے نہیں ہو سکتے جہاں تک مردم شماری ہے مردم شماری کو بہت ساری باتیں ہو چکے کتنے پروگرام ہو چکے ہیں اتنا بھی وہ آ چکا ہے پہلے یہ سوچئے کہ اگر تو آئین کے اندر الیکشن ڈلے ہونے کا کوئی جواز موجود ہے تو دور کا جواز بھی ہے تو پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ صورتحال استعمال ہو سکتی ہے اور اگر کوئی ایسا جواز ہی نہیں ہے اگر کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوال پتہ نہیں کیوں بار 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 دگڑا جا رہا ہے کے ٹیکر گورنمنٹ کے ہاتھ اتنے تو مضبوط کر دی ہے پارلیمان نے کہ وہ چھے آٹھ مہینے تو معاملات کو چلا سکتے ہیں ان کو مضبوط کیا گیا ہے کیونکہ جو عالمی معاہدے آپ نے کیا ہوئے ہیں ان پر عمل درامت کرنا ہے جو ہمارا ماضی کا تجربہ ہے ماضی میں جو کے ٹیکر گورنمنٹیں بنائی گئیں ان کے جو ہاتھ بندے ہوتے تھے اس میں جو پرابلمز آئے تو جو ماضی میں پریکٹس یا مستقبل میں جو چیزیں آنی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہی قانون بنائے جاتے ہیں یہ قوانین میں ترامیم کی جاتی ہے یہ تو ایسی ایک ترامیم ہے اس کے اوپر بھی بڑا مباہسہ ہوا یہ معاملہ بھی انڈر اٹیک آیا پارلیمان کے اندر سے میڈیا کے اندر سے نہیں پارلیمان کے اندر سے یہ بل روکا گیا پھر جماعتیں بیٹھی پھر اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی پر تب جا کے ترامیم کر کے یہ بل پاس کیا گیا کہ اتنی ضمورت ہے یہ کر دیتی ہے اس سے زیادہ نہیں وہ جو ان کو اختیار دیا ہے وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ الیکشن کا التواہ کہ آپ کوئی آئینی رستہ ہے آپ کی نظر میں پھر اس پہ بات کرتے ہیں ورنہ بات ہی لاہاں حاصل ہے آزا قائرہ صاحب پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد میں تو ہے لیکن الیکشن تو آپ نے اپنی لیدہ حصیت میں لڑنا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے لئے خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی پہلے بزنجو صاحب کے بارے میں تھا انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنی تھی پھر خط لکھ دیا انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو پھر آج خبر آ رہی تھی کہ جام کمال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شمولیتیں اختیار کر لیں گے باپ پارٹی کے بڑے اہم رہنوان نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو یہ نون لیگ بلوچستان کے اندر بھی نقب لگا رہی ہے یہاں پنجاب کے اندر تو استحقاوے پاکستان پارٹی بنی اس کے بعد جو الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں شامل ہونے تھی نہیں ہو سکے کے پی کے اندر بھی پرویس خردک صاحب نے پارٹی بنا لی تو یہ پیپلز پارٹی کے لئے بہت ڈیمیجنگ نہیں ہے یہ خبر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ آپ نے یوز کیا ہے نا نقب لگالی یہ مناسب لفظ نہیں ہے کسی جماعت کے لئے یہ لفظ آپ ناستعمال کرے ہاں ان کا حق ہے ہر جماعت کا حق ہے وہ لوگوں کو جا کے قائل کرے وہ جماعتوں کو قائل کرے وہ افراد کو قائل کرے ان کو جائن کرے ہم بھی کوشش کرے وہ بھی کوشش کرے کیا حرج ہے اس میں اگر کوئی صاحب ہم سے ہماری طرف تو وجو رکھتے تھے اور اب ہماری کسی بات سے ناراض ہوئے ہیں ہم ان کو راضی کر لیں گے ہو گئے تو بسم اللہ نہ ہوئے تو تو بسم اللہ کیا ہو سکتا ہے ہم اپنی صورتحال کو انشاءاللہ امپروو کریں گے کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی ہر جماعت کو پورے ملک کے اندر جانے کا لوگوں کو شامل کرنے کا استحقاق ہے ہاں اس کے لئے ایڈمسٹریٹیو آم یا جو خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں ہونے چاہیے وہ ماضی کا تجربہ بھی اچھا نہیں ہے ابھی نہیں ہونا چاہیے ابھی ہو رہے ہیں میں سرٹینٹی کے ساتھ کیا کہوں آپ کے ہاں ظاہر ہے کوئی تشویش تو ہوگی اس بارے میں مجھے زیادہ تشویش ہوتی تو میں اس میں بات کر رہا ہوتا یہ تو آپ کو زیادہ ہے خائرہ صاحب ماضی میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں جب بلوچستان کے اندر جس طرح پرفارمنس ری اور باپ پارٹی کا بننا اس کے بعد پی ٹی آئی دور میں اس سے تو یہی ہے کہ خاص طور پر بلوچستان کے اندر تو یہ اسٹابلش فیکٹ ہے کہ جہاں ہوا کا روخ ہوتا ہے وہیں ویو چل پڑتی ہے تو پھر یہ سب چیزیں تو بغیر ہوا کے روخ کے تو نہیں ہو سکتی دیکھ یہ گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سہاروں کی پالٹیکس نہیں کی ہم تو اللہ اور عوام کے سہارے چلنے والے لوگ ہیں ہمارے خلاف رہے سہارے سہارے اس کے بعد پالٹیکس کرتے رہے اب بھی ایسی صورتحال ہے اور یہی مناسب رستہ ہے میرا خیال ہے اسی کو اب ہمیں سب کو اڈاپٹ کرنا چاہیے مالی کو دیکھتے ہوئے اور اس پہ اس کی اتنی ہی بات کافی ہے کہ گملوں میں اگایا گئے پودے کبھی ترابر درخت بن کے پھلدار نہیں ہوا کرتے اپنی اصل زمین میں لگے ہوئے پودے ہی پھل دیتے ہیں وہی زمین میں جڑے پکڑتے ہیں یہی اچھاسی عمل کا حصہ ہے اس کو ہی چل دیں دینا چاہیے یہ میسج نون لیگ کے لیے بھی ہے پرٹیکلر لی قائرہ صاحب آپ کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ قائرہ صاحب پاکسان پیپلز پارٹی کے مرکز یرانوما مشیر وزیراعظم کمر زمان قائرہ صاحب آج ساتھ موجود تھے قفتگو آپ نے سنی باجوڑ میں بڑا افسوسناک حادثہ پیش آئے جو دھماکہ ہوا جو دہشت گردی کی ایک ویو پھر سے ملک میں سر اٹھاری اس کے اسباب پر بھی بات کریں گے اس ہمارے ساتھ میں خیبر پختونخواہ کے زلہ باجوڑ کی تحصیل خار گزشتر اس وقت لہو لوہان ہوئی جب یہاں جاری جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جلسے میں دھماکہ ہوا پولیس کے مطابق اب تک دھماکے میں جاباکے میں جاباک افراد کی تعداد چوپن سے زائد ہو چکی ہے زخمی ہونے والے تراسی افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے پندرہ کی حالت تشویشناک ہے اس دھماکے کے بعد وزیراعظم اور مولانا فضل الرحمان سمیت مضمت اور تازیت کے بیانات کا تانتہ بدا ہوا ہے تحقیقات کرنے اور قصور واروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے مطالبوں کا شور سنائی دینے لگا ہے زخمیوں کی دیکھ پھال کے لیے بھی فوجی اور سیول افسران کے علاوہ ملک کی عالی ترین قیادت مصطاب دکھائی دیتی ہے یہ کہنا البتہ مشکل ہے کہ ان فرتیوں اور دعووں کا کس کو کتنا فائدہ پہنچے گا آئی جی اختر حیات خان نے تصدیق کیا ہے کہ باجور دھماکہ خودکش تھا جس کے لیے حملہ آور پہلے سے آ کر بیٹھا تھا نہیں آئی جی کے پی کے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سوسائیڈل اٹیک تھا ابھی اس جان لیوہ دھماکہ کی زبداری کو بول نہیں کی گئی لیکن یہ حقیقت کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ اس علمناک دہشتگردی میں کون لوگ ملفز ہو سکتا ہے خاص طور سے یہ وقوع افغان سرحد کے قریبی علاقے میں ہونے کی وجہ سے تحریک طالبان پاکستان کے ملفز ہونے کو مسترد نہیں کرتا ہے باجوڑ کا دہشتگرد حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان میں اقتدار جلدی نگرا حکومت کو منتقل ہونے والا اور ملک میں انتخابی مہم شروع ہونے والی ہے اگر تحریک طالبان اور دیگر دہشتگرد گروہ انتخابات سے پہلے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ انتخابی مہم کے دوران وہ بعض جماعتوں کی سیاسی سرگرمیاں روکیں گے یا نہیں کرنے دیں گے نظر سانی کرنیشہ جن کی وجہ سے دہشتگرد ناصر حوصلہ مند ہو رہا ہے دوسری جانب یہ حملہ ایک ایسے وقت میں بھی ہوا ہے جب چین کے نائب وزیراعظم پاکستان کے سیروزہ دورہ پر اصلاح آباد پہنچے یہ دورہ سی پیک کی دس سالہ تقریبات کے حوالے سے اور دونوں ممالک اس موقع پر اقتصادی تعاون کو وسط دینے کی متعدد معاہدوں اور یاد داشتوں پر دستخط کر رہا ہے پاکستان اس وقت معاشی آہیا کے لیے سر توڑ پوششیں کر رہا ہے اقتصادی بحالی کے کسی بھی منصوبے کی کامیابی کے لیے ملک میں امن و عوان کی صورتحال کو بہتر بنانا بھی لازمی ہے اس طرح زور میں دیکھا جائے تو باجوڑ کا حملہ پاکستان کی معاشی لائف لائن پر حملہ ہے جو اناثر بھی اس حملے میں ملافعص ہیں وہ کسی ایک پارٹی یا چند افراد کو نقصان پہنچانے کی بجائے پاکستان کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں یہ کسی ایک پارٹی یا گروہ پر حملہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے پاکستان کو اسی سنجیدگی اور شدت سے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے دوسری جانب جن کے دور میں ٹی ٹی پی سمنسلک دہشت گردوں کو کلین چٹ دی گئی اور انہیں رہا کیا گیا وہ آج بھی اپنے فیصلے کو جسٹفائی کر رہے ہیں اس کو درست ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں قائم ہونے والی حکومت پرو پاکستانی تھی یا سوال یہ ہے کہ وہ کیسے پرو پاکستانی ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں کہ کیسے پاکستان کے خیرخواہ ہیں کہ آئی روز ملک میں حملوں کا سبب بن رہا ہے بات کی جائے گزشتہ ڈیڑھ برس کی تو باجوڑ میں گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران شدد پرسندی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں گزشتہ دو سال میں ٹارگٹ کلنگ کے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں مذہبی رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے جن میں زیادہ تر جمعیت کے رہنماؤں ہیں رواسل اپنل کی دس تاریخ کو باجوڑ کی تحصیل بابوند میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مولانا گل نصیب حلاق ہوئے تھے اور ان کے ساتھی مفتی شفیو اللہ شدید زخمی بھی ہوئے تھے اس سے پہلے نومبر دوزار بائیس میں ڈماڈولا کی مقام پر نامعلوم افراد نے جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں قاری علیاس کو قتل کیا تھا اسی طرح اپنل دوزار بائیس میں بھی دو واقعات ہوئے جن میں سے ایک واقعے میں مفتی بشیر کو فائرنگ کر کے حلاق کیا گیا تھا جبکہ دوسرے واقعے میں مفتی شفیو اللہ کو نشانہ بنایا گیا تھا جو جمعیت کے اہم رکن تھے اور مقامی سکول میں عربی زبان کے استاد آج یہ ایڈنٹیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ تیزی سے بڑھتے ہوئے اس دہشتگردی کے ویو کے پیچھے کون ہے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والے کون ہیں اور پھر خاص طور پر سٹیٹیجک فرنٹ پہ کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی ہے اور اگر غلطی ہوئی ہے تو آج اس غلطی کو ریکٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے اب یہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب باپس آئیں گے تو آسپتال کے بسور پر پڑی موتو حیات کی کشمکش میں اس کم سن گھریلو ہمارے ملک میں انجنت ایسے دلسوز واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کی روح تک کچھ جوڑ کے رکھ دیا ہے ہر بار ان واقعات میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنانے کا کہا گیا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ظالم کو نشان عبرت بنانا تو دور بیجارہ مظلوم اس قدر پساک کے دنیا سے ہی چل بسا سرگوتا سے تعلق رکھنے والی چودہ برس کی رزوانہ کی کہانی بھی مستقبل میں ایسی ہی کہانیوں میں شمار ہوگی جس نے ہم جیسے انسانوں کی روح تک کو جھنجوڑ دیا ہے لیکن اس کو انصاف فرام کرنے میں شاید ہم اس بار بھی کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اس بار بدقسمتی سے ملزم باسر اور متاثرین غریب ہے مظلوم رزوانہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے جسے مصنوعی ساس دے کر اس کی زندگی کو سہارہ دینے کی کوشش کی جارہی ہے سبل جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ بچی رزوانہ چھے روس سے لاہور کے جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے جس کی حالت تشویشناک ہے اور ڈاکٹرز نے بچی کے لیے ارتالیس گھنٹے اہم قرار دی ہیں رزوانہ کے معاملے میں ڈاکٹر بھی بے بس دیکھائی دے رہے ہیں کیونکہ وہ جیسے جیسے متاثرہ بچی کی میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں ویسے ہی ان پر نئے راز افشاں ہوتے ہیں شروع میں اس کے سر پر زخموں اور ان میں کیڑے پڑھنے کا انکشاف ہوا ہسپتال لے جانے پر پتا چلا کہ بچی کی کلائی سے کوہنی تک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے مزید ٹیسٹ کیے گئے تو پتا چلا کہ رزوانہ کا جھبڑا بھی متاثر ہے اندرونی ٹیسٹ کیے تو پتا چلا کہ فیپڑوں میں بھی شدید نویت کا انفیکشن ہے اور آج صبح جب اس کی طبیعت مزید خراب ہوئی تو اقدہ کھلا کے آکسیجن کی کمی کے باعث رزوانہ کی ساس بہال نہیں ہو پاری سیچوریشن لیول ٹھیک نہیں ہے رزوانہ میں خون میں بھی انفیکشن پایا گیا جو پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور اس سے اس کے پلیٹلٹس بارہ ہزار سے بڑھ کر چوپس ہزار ہو گئے اور اس جسم میں خون کی شرعہ وہ بھی کم ہو رہی ہے جس کے باعث اٹھالیس گھنٹے تہائی اہم قرار دی جارہے اور بچی کو ونٹی لیٹر پر شفٹ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے دوسری جانب متاثرہ لڑکی کی والدہ نے خچا ظاہر کیا ہے کہ رزوانہ کو اسلاحباد میں گھریلو تشدد کے دوران مالکان نے زہر دیا ہے جیسا کہ ڈاکٹرس آپ بتا رہے تھے اس لئے ڈاکٹرس نے بچی کے خون اور دیگر سیمپلز لیبارٹری بھیجے ہیں یہ ٹاکسکالوجی رپورٹ کے بارے میں جو فرید زفر صاحب نے ذکر کیا ہے ذراعہ کے مطابق سیول جج آسیم حفیث کی اہلیہ ہے کہ چودہ سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کے واقعے کے بعد متاثرہ بچی کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمے کی دفعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے تھانہ ہمک میں درج مقدمے میں اقدام قتل کی دفعات بھی شاملی ہے جبکہ جسم کے بیشتر آزا کی ہڈیوں کو توڑنے کی دفعات بھی مقدمے میں شامل کی گئی ہے سیول جج صاحب نے ایک ڈیجیٹل پلاتفارم سے بات کی ہے اور وی نیوز سے بات کرتے ہوئے ان تمام تر الزامات کی جہاں وہ تربیت کر رہے ہیں وہی پر اپنے اور اپنے خاندان کی ساکھ متاثر ہونے کا رونا بھی رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو کوٹ ان کو اس مقدمے میں بری کر دیتی ہے تو پھر وہ جو ساکھ متاثر ہوئی ہے اس کا جواب کون دے گا اور پھر وہ اپنی اہلیہ کو جسٹفائی بھی کر رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ غصے کی تیز ضرور ہیں لیکن تشدد ہرگز نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس بچی کو مہانہ دس ہزار روپے دیے جاتے تھے اور جس روز اس بچی کو اس کے گھر شفٹ کیا گیا ہے اس دن وہ بلکل صحیح سلامت اپنے گھر جاری تھی اب یہ ورجن ہے جو جج آسیم حفیظ صاحب کا سامنے آ رہا ہے اور اس سارے معاملے سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں تاہم اس سارے معاملے کو پروب جہاں ہونا ہے اس کی نئی پرتے بھی کھلے گی وہیں پر یہ سوال بھی بڑا سادہ سائے کہ جہاں وہ جسٹیفائی کر رہا ہے وہاں کیا وہ اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک کم سل گھریلو ملازمہ کو اپنے گھر ملازمت پر کیوں رکھا کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ڈومیسٹک ورکرز بل کیا کہتا ہے کہ کس عمر کی وہ ملازمہ کو اپنے گھر میں ملازمت کیلئے رکھ سکتے ہیں اور پھر اس ملازمہ کے حقوق کیا ہے سب سے پہلے تو اس کو نوکری پر رکھنا ہی ایک بہت بڑا جنگ تھا کہ ایک کم سل ملازمہ کو اپنے گھر میں ملازمت کے لئے رکھا اس کے بعد باقی تمام تر سوالات ہیں اور ان سوالات کا جواب یقیناً کوٹ آف لاؤ میں دینا تو پڑے گا پرگرام کا وقت اپنے اقتطاق کو پہنچا آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے رکھیں آخی اللہ آپس